اسلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرلمہ کرکٹ آج پاکستان اور زمباوے کے درمیان میچ کے لگیا پاکستان ڈیم کو گو کہ ایک رنگ سے شکست سے سامنا کرنا پڑا لیکن بہت سے میچ میں ایک سے فیکٹر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یہ میچ جیزنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ پلیز ایسیز اتنی زیادہ اس طرح کی کریٹسائز نہ کریں کہ پلیئرز کا حوصلہ بلکل ہی ڈون ہو جائے کیونکہ بہت سے شائقین کرکٹ بہت سے نامور جنرلیسٹ بہت سے نامور جو یوٹیوبرز ہیں وہ گالم گلوچ نکا رہے ہیں پلیئرز کو اتنا بڑا بلا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو تمیز کے دہرے میں رہ کر اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے یہ میری آپ سے خصوصا ہاتھ جوڑ کا گزارش ہے کیونکہ ابھی پاکسن کرکٹ کے فینز ہیں میں نے ایسے بہت سے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے جو کہ بہت گالم گلوچ کر رہے ہیں بہت زیادہ نیگٹیویٹی پھلا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گو کہ پاکسن یہ میچ آگیا ہار جیت جو ہوتی ہے وہ کھیل کا حصہ ہوتی ہے اس طرح کے بڑے اپسٹ ہوتے رہتے ہیں گو کہ میں بھی ابھی تک آئی ایم شاک میں ابھی تک شاک ہوں میں ابھی تک میں سوچ نہیں پا رہی ہے پاکسن یہ میچ کس لیا سے جیت گیا پاکسن یہ میچ کس لیا سے ہار گیا لگ نہیں رہا تھا یہ میچ پاکسن زمباوے جیسے ٹیم سے ہار جائے گا وہی زمباوے کی ٹیم جس کے خلاف ہمارا انتہائی شاندہ رکارڈ ہے ستنہ ٹی ٹونٹی ہم نے میچ اس کے لئے ہیں سولہ میں ہم نے کامیاں بھی حاصل کی تھی ایک میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ٹی ٹونٹی ورلکپ جیسا ایمٹ ہو اسٹیلیا کے گرونوں میں کھیلا جائے جبکہ کسی کا بھی ہوم وینیو یعنی نیوٹرل وینیو پر یہ میچ کھیلا گیا اور آپ شکست کھا جائیں وہ بھی ایک ران سے یقینی طور پر نقابل قبول ہے کوئی سمائی سے باہر ہے تو اس لئے ابھی بھی سارے شوق میں ہے تو اس لئے شوق میں ہونے کی وجہ تو آپ اتنا زیادہ پلیئر کو نیگٹیویٹی پلیئر کے حوالے سے نہ پلائیں پلیئر کے حوالے سے اتنا زیادہ بات زن نہ ہو اچھے الفاظ کا چناؤں کریں کیونکہ یہ وہی پلیئر ہیں جو کہ آئی سی سی کی رینکنگ میں ہمارے جو دونوں اوپنر آور ٹاپ 5 میں موجود ہیں گو کے ادھر کہتے ہیں بہت ادھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے لئے کھیلتے ہیں ٹیم کے لئے نہیں کہتے ہیں لیکن دونوں جب جب دونوں نے کٹھا پرفارم کیا ہے پاکسین نیم کو وہ جتوانے میں کامیاب رہے ہیں گو کے کچھ وجوہات پر اچھی پرفارمنس نہیں آسکیں اچھے الفاظ کا چناؤں نہیں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے دوبارہ پھر آج جو کر گزارش ہے کہ آپ اس طرح اچھے الفاظ کا چناؤں کریں ریڈی سائز ضرور کریں پلیئر کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں یہ پلیئر اچھا نہیں اس کی پرفارمنس یہ اچھی نہیں پرفارمنس آری لیکن اتنی زیادہ نیگٹیویٹی نہ پھلائیں اتنی زیادہ گالم گلوچ کا خصوصاً الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بارال میں اس کے حوالے سے بات کرتی ہیں جو کہ آج ایک رن سے جو کہ بنگلہ جو کہ زمباوے کے ٹیم ہو جیتنے میں کامیاب رہ رہی تھی بابر آزم سے جو سب سے بڑی مسٹیک ہوئی ہے جو میچ کا جو پانسہ زمباوے کے حق میں پلٹا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے شاہین شاہفریدی کو کیوں بھیجا جبکہ آپ کو پتا تھا شاہین فل فٹ نہیں ہے مکمل ریدم میں نہیں ہے شاہین کو رننگ میں جو کہ پرابلم آ رہی ہے آپ کیوں ان کو ایک رے ایک بال پر تین رنس چاہیئے تھے آپ کو آپ کو پتا تھا اگر چوکا چھکا وغیرہ نہ ہوا تو آپ کو دو رنس لازمی طور پر لینے پڑیں گے ہو سکتا تین رنس آپ کو لینے پڑ جاتے ہیں لیکن آپ نے شاہین کو بیجا ایک رنس نے مکمل کر لیا دوسرے میں بھاگنے کی کوشش میں وہ سلو ہو گیا آپ دیکھیں شاہین نے دوسرا جو رنس لیا ہے وہ بہت سلو نکلا ہے گریز سے جبکہ دوسری طرح محمد بھسین جونئر دوسرا رنس مکمل کر چکے تھے یہ سب سے بڑی بسٹیک بابر آدم نے کیا جس کی وجہ سے یہ میچ ہے زمباوے جیسی ٹیم کے حق میں جا چکا ایسا بہت ہی کام ہوئا ہے کہ اتنا بڑا اپسیٹ یہ وہی اپسیٹ ہوئا ہے دوزار ساتھ میں جو ایرلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو شکت سے دوچار کیا تھا اب زمباوے کی ٹیم نے بھی ورلڈ کپ میچیز جو کہ پہلا میچ پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ورلڈ کپ کا میچ تھا جو کہ کھیلا گیا ورلڈ کپ میں دونوں ٹیم میں پہلے دفعہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہی تھی اور زمباوے کی ٹیم جیتنے میں کامیاب رہی ہے حیران کن طور پر زمباوے اس لیے ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کیونکہ زمباوے نے ادھر میچیز زیادہ کھیلے ہیں اس لیے پاکستان کا تو آج پہلا میچ تھا پاکستان نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے جو کہ اسٹریلیا کی کنڈیشنز میں ہمیشہ یہ اوٹ آف آم ابھی تک پاکستان سٹیل ابھی تک کوئی بھی میچ اسٹریلیا کی کنڈیشنز میں جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو کہ جو وننگ ریشو ابھی تک زیرو چل رہی ہے پاکستان ٹیم نے ادھر پانچ سچے میچز کھیلے ہیں لیکن سارے میچوں میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ساروں میں نکامی حاصل کیا جبکہ آج کے جو رننگ پوائنٹ پر سکورٹ پر نظر ڈالیں تو بابر آزم نے نکام نہیں ہے محمد اسوان نکام نہیں ہے دونوں نے چودہ اور چار رن بنائے ہیں جبکہ شان چوالیس جبکہ اس کا علاوہ افتقار پانچ شداب سترہ جبکہ محمد نواز بائیس جبکہ ادھر ایک اور میں آپ کو بتاتے چلوں ادھر محمد جو ہمارے شداب کھان وائس کیپٹن ہے انہوں نے بھی اچھی اینڈنگ سے نہیں کہہ لی ایک چھکا جب آپ نے سکندر رضا جیسے بولر جو کہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں لیکس بین بھی کر لیتے ہیں ہر طرح گھر بائیس مال کر رہے ہیں اتنی کمال کے بول رہے ہیں ایک چھکا آپ نے ان کو لگا لی ہے دوسرا لگانے کا تک ہی نہیں بنتا تھا آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ بڑا ہے شارٹ لگانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کیوں بیک ٹو بیک ان کو سکس لگانے جا رہے ہیں یہ اس نے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کھیلا اس نے لگانے کی کوشش ہے چلو ایک چھکا میں لگا لیا ایک اور لگا لیتا ہوں شاید لگ جائے جس کی وجہ سے پاکستان یہ میچ آر گیا آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو پتہ ہے جو کہ رنز ہیں وہ بہت کم ہیں بالیں بھی ہیں بالیں بھی تقریباً ساتھ ملتی جلتی ہیں تو آپ کو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا یہ باشیش داب خانے بھی ادھر گلتی کی تھی جبکہ اس کے علاوہ آج جو کریٹ سائز کیا جا رہا ہے شان مسود کروی کریٹ سائز کیا جائے کہ وہ میچ فینشر نہیں ہے ارے بھائی وہ اکیلہ کیا کرے چوالیس رن اس نے بنا دی ہیں تو آپ کو کتنے رنز بنا کے دیں جبکہ ایک سو اکتیس کا آپ ٹوٹل جو ہے وہ چیز کرنے جا رہے ہیں تو چوالیس رن ایک بندہ بنا دی تو باقی پلیئرز کو بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا پڑے گا بابر نکام ہے محمد ازوان نکام ہے یہ گو کہ اپنے ہیں اپنے لئے کھیر رہے ہیں اپنے رینکنگ بہتر بنانے کے لیے کھیر رہے ہیں لیکن آپ ان دونوں کی رینکنگ بھی گر سکتی ہے دوسرے طرح پاکستان کی بولنگ آج بہت اچھی رہی ہے جو کہ پلس پوائنٹ جو رہے ہیں محمد وسیم جنئر جو کہ میں کہہ کہہ کے تھا محمد وسیم جنئر کلا ہو محمد وسیم جنئر کلا ہو اس کو نکالو حیدر کو نکالو عصف کو نکالو حیدر آج بھی فلاپ ہوئے ہیں جبکہ عصف کو آپ نے نکالا اور وسیم جنئر کلایا جو کہ جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوئے ایک وقت میں وہ ہیڈرک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تین ویکٹیں انہوں نے لئے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر بات کریں انہوں نے چار آورز میں صرف چوبیس رن دیا ہیں جبکہ اس غلابہ چار وقتیں بلکہ لئے ہیں سوری اور رن ریٹ بھی انہوں نے چھے کا رن ریٹ دیا ایک آنوی جو دی ہے گو کے محمد وسیم جنئر is a great bowler وہ بیٹنگ میں بھی اگر وہ لاسٹ بال کا سامنا کر لے تو شاید پاکستان کے حق میں یہ میچ لاس سکتے تھے لیکن بدقسمیتے سے آئی سی سی کا جو نیو رول ہے وہ ہمارے آرے ہاتھوں آ چکا ہے اس نے کار نامہ سرن جان دی ہے جبکہ پاکستان کی بولنگ لائنپ پر نظر ڈالنے خصوصا شداب خان نے بھی اچھی بولنگ کیا چار آورز میں تئیس رن دیا تین وٹیں بھی لئی ہیں جبکہ اس کے علاوہ شاہین فریدی نے چار میں نتیس دیئے ہیں جبکہ نسین شاہ آج پھر فلاپ گئے ہیں چار میں چوتیس رن دیئے ہیں تو یہ تا پاکستان کا مخصر سکور کارٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ اوورال سکور کارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زمباوے کی ٹیم نے ایک سو نتیس رن بنائے ہیں ایک سو تیس بنائیں جبکہ پاکستان ٹیم ایک سو نتیس رن بنانے میں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹرم سے شاہ نمسو چوالیس جبکہ سین ویلنسم اکتیس رن بنانے کا پاس زمباوے کی ٹیم کی جانب سے ٹاپ سکور رہے ہیں تو بات لاز پر وہی ہے کہ آپ اتنا زیادہ کرٹسائز نہ کریں ابھی پلیئر کا خوصلہ بڑھائیں پاکستان ٹیم ابھی بھی سٹیل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں جا سکتی ہے وہ کیسے جا سکتی ہے تو لازمی طور پر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا حضرتہ خیر رکھے گا اللہ حافظ